بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیر سٹیچن کلاس میں خوش آمدین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ ٹروزر جو آسانی سے دزائن بنتا ہے وہ جو بنایا جا سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ٹروزر جو میں نے تیار کیا یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ سے جو اسی ہے نا یہ بیک سے ہوتی ہوئی فرنٹ کی طرف نیچے کی طرف گئی ہے یہ لیسز یہ والی اسی طرح یہ دیکھیں اندر والا یہ اندر نیچے کی طرف ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ ہوتی ہوئی اس طرف آئی ہے اس کو نشان کیسے لگائے جائیں گے اور اس کو لیس کو کس طرح لگائے جائے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شیئر کرنے سے پہلے جو بھی چینل پر نئے ہیں وہ کریں چینل کو سبسکرائب بل آئیکن کے سین کو ٹچ کریں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو ہے اس کو نوٹکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں یہ لیسز لگانے کے لیے پہلے یہ سائیڈ کی سلائی جو انسی ٹروزر کی وہ لگائیں گے یہ فرنٹ بیک فرق میں جیسے سلائی لگائی جاتی ہے ایک فرنٹ اور ایک بیک اٹھانی ہے اس کو یہ سائیڈ کی سلائی لگانے پہلے فرنٹ اوپر رکھنا ہے دوسرے کی بیک اوپر رکھے سلائی لگے گی تاکہ دونوں طرف کا یہ حصہ ہو جائے گا ٹروزر کا الگ الگ پلے ہو جائیں گے فرنٹ اوپر ہی رکھیں گے تو وہ ایک جیسے پلے ہو جائیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا یہ دیکھیں سلائی لگ گئی ہے یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے بیک سے لے کے اس کو فرنٹ کی طرف نشان لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگانا ہے نشان یہ دیکھیں یہ میں نے ایک نشان یہ لگایا ہے پہلے یہ لگایا ہے انچی ٹیپ اسی طرح ہی رکھ کے پھر دوسرا جو لگایا ہے وہ بھی یہ تین انچ کا فاصلہ رکھا ہے ایک انچ دو انچ اور یہ تین انچ یہ دو ایک انچ کا انچی ٹیپ ہے یہ دیکھیں یہ تین انچ اور یہ دیکھیں یہ ایک انچ کا انچی ٹیپ ہے اور یہ دو انچ کا یہ ہے دیکھیں کتنی آسانی سے بار بار ناپنے کی ضرورت نہیں آسان طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے میں بتاؤں کسی کو بھی یہ یہ دیکھیں بلکل برابر رہ کے یہ اور اس کو ہم نے نشان لگا دینا ہے اچھا یہ جو نشان میں نے تین لگائے ہیں اس کے اوپر دوسرا پلہ الٹا بچانا ہے یہ ایک جیسا نہیں بچانا الٹا بچائیں گے یہ بلکل اور اس کو یہ کینچی کی مدد سے یہ جہاں تک یہ دیکھیں یہ ایک جیسے نشان ٹک لگا دیں گے جہاں جہاں پہ ہے یہ یہ دوسرا اور یہاں پہ یہ تیسرا یہ ایک جیسے نشان تینیں ایک جیسے ادھر بھی لگے ہیں ادھر بھی اسی طرح ہی لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے لگا دیں گے کہ کھڑیے کے بھی ہلکر ہلکر نشان آجائے یہ ادھر سے بھی تین ٹک لگ گے اور ادھر سے بھی تین نیچے کی طرف لگ گئے ہیں یہ کراس ایک جیسے ہو جائیں گے یہ نشان جو لگے ہیں ان کو ہلکا ہلکا ڈارک بھی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ نشان لگ گئے ہیں آپس میں بلکل برابر یہ ٹک یہ دیکھیں بلکل برابر آ رہا ہے یہاں سے اس طرف اور یہ اوپر کی طرف یہ ان کو اب لیس لگاتے ہیں اور مشین پہ چلتے ہیں یہ اب اس لیس کو یہ نشان جو لگائے ہیں ٹک بھی لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر لگانا شروع کر دیں گے یہ نشان بلو بلو نظرہ آ رہے ہیں ان کو لگانا شروع کریں گے ان کی نوگ نیچے کی طرف رکھیں گے یہ اس کو کھینچنا کونچنا نہیں ہے زیادہ اب جیسے کپڑا ہے ویسے ہی بٹھانی ہے کیونکہ ریب میں ہے نا کپڑے میں خم نہیں آنا چاہیے اسی اس کا ضرور خیال رکھنا ہے یہ دوسرے پیس کو ساتھ ہی یہ دیکھیں نیچے ختم ہوا ہے تو نیچے سے شروع کر رہے ہیں جیسے کا ک Love اور اس فهر کے ساتھ جیسے کا کھنیت گیا جیسے کا کھنیم یہ عریب کپڑ ہے اس کو ہلکا سا یہ دیکھیں یہاں سے پکڑیں گا تو یہ زیادہ بھی کھینچا جاتا ہے اس لیے اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے اس کا چیز کا ضرور یہ دیکھیں ٹروزر پہ لگ گئے ہیں یہ اب مکمل کریں گے جب اس طرح مکمل کریں گے تو یہ شیپ اس طرح آئے گی اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو کیسا بنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹروزر مکمل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جو لیسز لگائی تھی میں نے کراس میں لگائی ہیں اس کو سیدھا کریں گے تو یہ چیز اس طرح آئے گی یہ اور اندر کی طرف سے دیکھیں یہ نیچے کے یہ لیسز آئی ہیں اور جو کراس ہوتی ہوئی اس طرف جگہ پہ آ رہی ہیں تو سائیڈ پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے یہ یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی